گاڑویں بیٹھ کے نہیں بنا رہا لاسٹ فلوگ یہ حال ہے جی لوگوں کا احساس نام کی تو کچھ چیز ہے ہی نہیں لوگوں میں ویسے دینارمل دنوں میں یہاں سے مرے سے پی ٹو لی بیری اٹون سے ایٹی سے نائنٹی پرسن کسٹمر ازاد نہ ہم بھی تیاری کریں گے دو تین دن تک انشاءاللہ باقی ویسے دینارمل دنوں میں تو وہاں پہ جانے کا خیدہ نہیں بند رہا ہی میں کبھی گیا ہوں اسلام علیکم گوڈ موننگ کیسے سارے خیریت ہیں جی میں بھی ٹھیک الحمدللہ کیسا گئے بھئی آپ لوگا رمضان آخری اشرے چل رہا ہے رمضان کا ایڈیٹر رہا ہے بالکلی الحمدللہ میں نے سارے روزے رکھیں آپ لوگوں کو بتائیں بھجیب بھئی آپ لوگوں کا کیسا رمضان گیا اور کتنے روزے رکھیں یہ جانے والی ہیں لوگ گھروں کو جا رہے ہیں ہم بھی تیاری کریں گے دو تین دن تک انشاءاللہ پاکی ابھی تو فیلال کام کر رہے ہیں دو تین دن کام جو کر رہے ہیں اس کے حالات تو بالکلی بھائی ڈیڈ ہیں جو نیو اپ ڈیٹ آئی ہے تیسر دن ہے بالکلی کام بڑھ گیا ہے جیسے میرے تو بالکلی کام نہیں چاہ رہا تین دن ہزار ساری پانچ پین ہزار کا مشکل سے کام ہو رہے ہیں اس میں کیا فیول کیا پروفٹ کیا کمیشن وغیرہ بنے گا اندازہ لگا لے پاکی یہ کہ وہاں دیکھیں تعلیٰ لگا ہوا ہے اس طرح مزدور ہوتے ہیں کام کر رہے ہیں وہ بھی لوگ چلے گئے ہیں الحمدللہ جی مجھے فس رائیڈ لگ چکی ہے ایچ نین کی نو ست ستر پیگی جارہوں جی اس کو پک کرنے کے لیے پی ڈی بلی سے چلتے ہیں جی اس کو پک کرتے ہیں دیکھتے ہیں نیکس پروسیجر کیا ہے اگلی ریڈ کہا کی کون سے کتنے پیسے میں لگتی ہے پتہ نہیں مجھے سمجھ نہیں آرہی کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ فیر بڑھا دیا انہوں نے میں گریز میں رہتا ہوں تو میں فس رائیڈ ہمیشہ ہزار پلس میں ہی یہاں سے لے گئے ہوں جھوڑ جھوڑ سے پول کے لوگوں کو سکیمیں بتا دے زیادہ تر کبھی کبھی آرہ کچھ کم پیسے میں لے گئے ہوں جس راج لے گی جا رہا ہوں اب یہ رائیڈ بھی میرے فل پیسے پر اٹھا گئے اس کا اپنا تو بہت ہی کم پیسے آ رہے تھے تو پتہ نہیں میری سمجھ سے باہ رہا بھئی پرائز کیسے بڑھی ہیں لی تو ایسے تنار مل دنوں میں یہاں سے مرے سے پی ڈبلی بیری اٹھون سے ایک ہزار سے اوپر پیسوں میں رائیڈے آ رہی ہیں تھی اسلامباد کی لیکن اب تو بہت ہی کم پیسے آ رہے تھے کوئی فیر شیر نہیں بڑھائے بھئی میرے حساب سے آکے یہ ویسے ہمارا ویم ہے فیر بڑھا دیا انہوں نے بس وہ یقی کرنی تھی جو انہوں نے ہمارے ساتھ کی ہے فلم ڈال دیا ہمارے ساتھ دیکھتے ہیں اگر ایت کے بعد ڈیمانڈ زیادہ ہوئی تو پتہ چلے گا یار کہ واقعی فیرز زیادہ ہیں کے نہیں جب ڈیمانڈ کم ہوتی ہے تو پھر آٹومیٹکلی ڈاؤن ہو جاتے ہیں پھر بھی کم ہوتے ہیں جب ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے پیگ ٹائم ہوتی ہے پھر سے پھر بھی زیادہ ہوتے ہیں تو یہ ریزن بھی ہو سکتا ہے فرسٹ رائٹ میں نے کمپلیٹ کیا ہے ایچ نائن میں ایکسائز آفیس کے ساتھ میں نے ان کو ڈراب کیا ہے تو وہاں سے جی نائن آگیا تھا خالی میں کیونکہ وہاں پر تو ایک نیٹورک مسئلہ آتا ہے ایکسائز آفیس کے ساتھ سارا کو جو اور وہاں پر رش بھی بہت زیادہ ہوتا ہے اب جی نائن آیا تو یہاں سے مجھے فورا نیرائیڈ لگی ہے ایف سکس کی چار سو پتن کتنے روپے ہیں پچیس چھٹیس تیس روپے آئی ٹھنگ تو اس کو میں پہنچ چکا ہوں آلماس اس کی لوکیشن پہ وہ سامنے پینتیس نمبر کے لیے تھوڑا سا راؤنگ ہو جاتا ہے یہاں سے یہ رہی تھرڈی فائیف اور یہاں سے پک کرتے ہیں یہاں پہ لوکیشن ان کی دو رائیڈیں ہو گئے میری کمپلیٹ اور اس رائیڈ کا تبعہ چھ سات کلومیٹر کی رائیڈ تھی اور فرسٹ رائیڈ انیس کلومیٹر کی تھی ہم ایف سکس میں ہوں اور یہاں سے کوئی نیکس رائیڈ پکڑتے ہیں بھائی اچھی سی رائیڈ ہے انشاءاللہ پکڑیں گے اللہ نے چاہا تو کیا بات ہے سر کیا بات ہے سر اچھا یار یہ اپلیکیشن ہے مجھے بہت پرشان کر رہی ہے تیسرہ چوتھے دن میں تو اپنے آپ کو اس میں ایڈجیس نہیں کر پا رہا یا تو یار مجھے سلو لگی یہ بہت اپلیکیشن کو اچھی جو رائیڈ آتی رہا اس کو تو فیر جاتے نہیں جاتا ہے تو پتہ نہیں میں خیال لیٹ ہو جاتا ہوں ایسی والی رائیڈ کو کوئی اٹھا نہیں رہا مجھے لگ ہی نہیں رہی جس وجہ سے میرا کام درم برم ہے اگر میں دن میں مجھے دو تین ایسی والی رائیڈیں ہزار پلس والی رائیڈیں نہ لگے تو میرا کام تو ڈاؤن ہے اور اسی طریقہ چاہ رہا ہے پانچ زار بڑی مشکل سے چھوڑی چھوڑی رائیڈیں پکڑ کے میں کر رہا ہوں یہ کام ادھر وائز مزید کام نہیں ہو رہا تو آج دعا ہے کہ میرا کام اچھا ہو جائے اچھے اس اپلیکیشن میں مسئلہ یہ ہے کہ اسے نائنٹی پرسنٹ کسٹمر ازا آتا فسٹ فیر والا ڈریور آتا ہے نا اس کا فسٹ فیر آتا ہے اسی کو ترجیح دیتے ہیں جو پرانا وریان ہوتا تھا نا تو اس میں مجھے جب رائیڈ لگتی تھی نا تو میں دو سو جاروں میں ساتھ بیٹھتا تھا تو صبح صبح کی ٹیم تو میں جب رائیڈ فیر دیتا تھا تو ساتھ یہ کی بھی خیال دیتا تھا یہ رائیڈ تو مجھے لگ گئی ہے یہ رائیڈ میری یہ کنفرم ہے اور وہ اکثر لگ بھی جاتی تھی کونفیڈنسی اس طرح ہوتا تھا اور چھٹیز بھی بند کر رہی تھی یہاں پہ وہ سینی ہے وہ چھٹیز کام ہی نہیں کری نہ ہی کونفیڈنس ہے اس اپلیکیشن پر بھائی یہ کیا ہے پتہ نہیں چک کر کے آئے اب یہ کچھ لوگ یہ کہیں گے یہ تو میرا ازارتی مسئلہ ہے بھائی ایسا تو نہیں ہے کہ اس میں اپلیکیشن پر مسئلہ نہیں ہے یہ تو میں خود کام ہی مجھ سے اچھ نہیں ہو رہا ہو سکتا ہے یہ بات ٹھیک ہو مجھ سے کام ہی نہ ہو پا رہا لیکن بھائی کریں گے اپنے آپ کو ایڈجسٹ دعا کرتے ہیں کہ آج ایڈجسٹ ہو جائیں اس کام میں تو رائیڈیں لگنی سٹارٹ رجائیں اچھی جائیں اچھی اچھی رائیڈیں لگیں بھائی رمضان ہے تو شاید اس وجہ سے بھی جو ایسی کی رائیڈ ہے تو بہت سارے ٹریور ازار بیٹھ ہوتے ہیں ایسی کی رائیڈ پکڑنے کے لیے تو اس وجہ سے نہیں لگ رہی ہوتی چلیں جی دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے الحمدللہ ایف سکس میں جمعہ ادا کیا ہے کافی دیر ہو گئی تھی ایف سکس میں اور رائیڈ لگنے رہی تھی تو جمعہ ادا کر لیا یہاں بھی اب یہاں سے جمعہ جیسی ادا کیا ہے تو مجھے فوراں جمعہ کے بعد رائیڈ لگئی ہے بارہ سو پہتی سبہ کی رائیڈ ہے مسلیار روڈ کی کینٹ بھی اکار لینے کی یہ تیبن تیس کلومیٹر کی رائیڈ ہے تو جا رہا ہوں جی اس کو پک کرنے کے لیے اچھی رائیڈ لگئے چلتے ہیں جی سٹیشن دعا یہ ہے کہ آج مسلیار روڈ پر راش ناؤ جمعہ اس وجہ سے اٹھائیے کہ آج مجھے لگتا ہے کہ وہاں پر راش نہیں ہوگا جمعہ والے دن چھٹی ہوتی ہے دوکان چھٹی ہوتی ہیں بند ہوتی ہیں ایسے ناربال دنوں میں تو وہاں پر چانے کا خیدہ نہیں پندا نہیں میں کبھی گیا ہوں اب وہاں پر ناربال دنوں میں راشت ہے بہت ہوتا چلتے ہیں کہ اس کو پک کرتے ہیں دیکھتے ہیں کیا صورتیال ہے مجھے یاد نہیں میں لاس ٹیم کب مسلیار روڈ پر آتا ہے شاید سال ڈیٹ سال جو دو سال پہلے ابھی تو مسلیار روڈ بلکو ٹھیک پڑھا ہے راشت پہ رہا نہیں ہے جمعہ تو بھائی نکلتے ہیں یہاں سے رائٹ کر دیئے میں نے ڈاپ اور نکلتے ہیں یہاں سے اس سے پہلے کہ یہ ہوسکول ہو جائے روڈ ابھی یہاں پہ تو خیر راشت نہیں تھا اس سے آگے جو تو روڈ تنگ ہو جاتا ہے وہاں پہ بہت اتراشت ہوتا ہے اکثر وہاں ٹرافک جام ہی دیتی ہے ابھی میں آیا ہوں تو خیر تنہ نہیں تھا راشت نکلتے ہیں صرف رکشے ہی تھے ایسا لگ رہا تھا کہ پورے اسلامباد پنڈی کے سعودی اسلامباد آیا کہہ رہا ہوں اسلامباد میں تو رکشے ہوتی ہی نہیں ہے جو پورے پنڈی کے رکشے سارے اسی روڈ پہ تھے کبھی رکشے تھے یہاں پہ میں رائے لے کے آئے ہوں 687 روپے میں جی ایٹ کی ایسا سو رپے کی اس کو ڈروپ کیا جی ایٹ میں تو مجھے ایک سے دو میٹ کے بعد ہی جی سیون سے رائے لگی ہے جیسے اس لکیشن پہ پہنچا اس نے رائیڈ کینسر کر دی یہ حال ہے جی لوگوں کا احساس نام کی کچھ چیز ہے نہیں لوگوں میں کہ بھائی کہاں سے بند آ رہا ہے لوکیشن سے کہاں سے پک کرنے کے لیے اچھی رائیڈ تھی پھر اچھا تھا میں نے کہا چلے جی لوکر رائیڈ ہے کام بن جائے گا لیکن یار ان لوگوں کو کوئی احساس نہیں ہے کیوں میرا لگ سے زائے گیا ہے مین بات یہ ہے کہ میں جہاں لوکیشن پہ گیاں وہاں سے نکل گئے پھر کسی مین جگہ پہ آ کر رکھنا پڑا ہے پیسے ریفنڈ میں وہ چلے گئے ہیں پیسے بھی ریفنڈ میں چلے گئے ہیں اللہ حدایت ہے جیس طرح کے لوگوں کو جو احساس نہیں کرتے بلکل لیڈرائیڈوں کا یہ بڑی اچھی بات کہی ہے چلیں جی کیا کر سکتے آپ اس کے بغیر تو کوئی حل ہی نہیں ہے اگر آپ اس ویلڈ میں کام کر رہے ہو تو یہ چیزیں آپ کو فیس کرنی پڑیں گی یہ تو نارمل سی بات ہے آپ کو اپنے گھر سے کنٹرول کرنا پڑتا ہے پھر نیکس ریڈ پکڑ کے بندے کو چلتا ہوں کہتے ہیں چلے اٹھیک ہے جی چلتے ہیں اپنے کام اتنا دور نہیں جانا پڑا ہے مجھے نجزیق سی میں جرائیڈ لگی چکی ہے سو میٹر کی دوری بھی تھا میں مجھے رائیڈ لگی ہے مجھے جی نائن کی اس کی لوکیشن پہ آ چکا ہوں پڑ کرنے کے لیے پتنی لیف ریڈ کہاں سے گا اس نے آن دے بے تو کر دی ہے میبی شاید وہ بھائی ترہی ہیں وہ سامنے زوم کر دیکھتے ہیں کھڑا ہے میبی شاید وہ ہی نا کھال کر رہے مجھے دیکھتے ہیں جی بھائی دو اڑھائی گھنٹے بعد رائے لگیا ہے جی نائن سے دو اڑھائی گھنٹے بعد پور ہے اب گاڑی کے دیکھ لیں وہ تھنڈی ہو چکی ہے بلیو کلر کے سائن نظر آ رہا ہے وہ تھنڈی گاڑی ہونے کی نشانی ہے اندازہ لگا لیں بھائی یہ حرات ہے اگر دو اڑھائی گھنٹے بعد بھی کوئی اچھی رائے نہیں لگی تین سو روپے کے صرف چھوٹی سی رائیڈ جی نائن سے جی ٹین کی یہ کنڈیشن ہے بھائی اس سے اندازہ لگا لیں بھائی کتنا فرسٹیٹ میں ہو چکا تھا اور کتنا میں تھک چکا تھا تھنگ پڑ چکا تھا بھائی بہت برے حالات ہیں کام کے دن کے ٹائم تو خاص کر جنہوں نے کام کرنا ہے بھائی رات کو کام کریں رات کو شاید کچھ کام ہو جائے وہ الگ بات ہے بہت برے حالات ہیں یہ بھی کوئی اچھی رائیڈ نہیں پر ڈھل کے پل کی سی رائیڈوں کا تو بھائی نام نشان ہی نہیں ہے بلکلی روڈ چکی ہیں ایسا رکھتا ہے انہوں نے لگنا ہی نہیں ہے بھائی ساری سٹی بن دس پندرہ میٹ پہلے مجھے کرائی لگی تھی جی چودہ کی ساتھ سو اپنی سپہ کی تو جی ایسا سو جی جودہ انڈروپ کے تو افتاری ہو گئی تھی اسی ٹائمی تو تھوڑا بہت انہوں نے مجھے سمان دی تو وہیں پہ افتاری کی پھر اتبار آگے میں نے افتاری کمپلیٹ کی اپنی میں نے ماشمار پڑی اور اس کے بعد ایک چھوٹی سی رائیڈ جی تھرڈی سے جی تھرڈی نہیں کی اور اس کے بعد مجھے ایج تھرڈین سے ہی رائیڈ لگی ہے اس کو بھی ٹک کرنے کے لیے آنے تو اس کی ایر پتریں کتنا پیر ہے میں فیڈو بنا رہا ہوں مجھے یاد نہیں رہا تو ان کو ٹک کرنے کے لیے آجا ہوں مجھے جی نین کی رائیڈ ہے چلتے ہیں جی ان کو ٹک کرتے ہیں اس کے بعد دیکھیں کیا سکتہ رہا ہے نیکس کہاں کی رائیڈ لگی ہیں جی آئیڈ ڈروپ کرنے کے بعد ایک اور مجھے رائیڈ لگی ہے جی نین سے اسی کی رائیڈ ہے چاہ ساسی پہے میں آئی ایٹ فور کی اس کو ٹک کرنے کے لیے آجا ہوں بھائی صاحب کی لوکیشن آئی ٹھنگ وہ آ رہے ہیں گیٹ شیٹ کے بعد آ رہی ہے چلتے ہیں جی اس کو ٹک کرتے ہیں دیکھتے ہیں کیا سکتے ہیں نیکس بڑے عرصے بعد میں راول ٹاؤن جا رہا ہوں یہ انہوں نے نیاب بنایا سین بلکل یہاں سے لیفٹ ہوکے مانگولا ٹاؤن آرچر سکیم اور راول ٹاؤن کی طرف بنا جا سکتا ہے راول ٹاؤن کا بوٹ تو نہیں لگ ہوئے لیکن مجھے میپ دکھا رہا ہے راول ٹاؤن کی طرف اچھا راول ٹاؤن میں اس لیے جا رہا ہوں کہ مجھے رائے لگی ہے گیارہ سوار پیس آرچو کوئی تھا تو یہ بیری آفیس سکس ہے یا ٹو کی رائیڈ ہے گھر کی رائیڈ ہے بھئی واپسی کی شکر الحمدللہ لگ چکی ہے تو اس کو دور سے پک کرنے کے لیے آ رہا ہوں ان سے میری بات چیت ہو چکی ہے بھئی میں آ رہا ہوں آپ کی لوکیشن پر کینسل نہیں کرنی انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھئی ہم کینسل نہیں کریں گے آپ آج آئے یہ وہ لڑکی تھی اچھا یہ بھی دیکھیں بھئی یہ آن پہ بھی نیا سین بنائینا نے کچھ ابھی تو فرس ٹیم میں نے انٹری کیا یہاں پہ چلنے جی ہے واپسی کی رائیڈ ہے ٹھیک ہے یہ بھی لگ تو گئی شکر الحمدللہ ان دنوں میں واپسی کی رائیڈ کا لگنا بہت مشکل ہے چلنے جی آج کے کام انڈ کرتے ہیں اور میں فیوڈ ڈرمانی کیا آج چکا ہوں ٹھلور پمپے اور اس کے کرتے ہیں زیرہ ضرور اور یہ بھی چیک کرتے ہیں کتنے کلومیٹر چلی گیا آج آج جی میں نے چلا یہ ون سکسٹی فور ایک سو چونسٹھ کلومیٹر سو کر دیتے ہیں زیرہ ضرور دو ڈوڈ کرے ہیں یہ ہوگی زیرہ زیرہ اور چلتے ہیں جی دو گاڑیاں ریڈی لگیں یہ ایک تو اس کے پاس بیرے نمبر چیک کرتے ہیں کتنا فیول آتا ہے اس میں فل کردے سے جی چلیں جی اس کا دکھاتا ہوں آپ لوگ کو چلائیں جی سٹارٹ ہو چکے اچھا دو ہزار پہ یارٹ ہو گیا دو ہزار ہی کر دا ہوں اس زیادہ نہیں کر رہا ہوں ستانوے پیٹھ ہو گیا دو ہزار کر دیں جی چلیں سین کچھ ایسا ہے کہ واپسی ہو گئی میری اور میں کمرے پہ پہنچ کی ویلوگ بنا رہا ہوں گانویں بیٹھ کے نہیں بنا رہا لاسٹ ویڈیو سوری ویلوگ میں نے کہہ دیئے تو بھائی آج میں نے کام کیا گیارہ گھنٹے گیارہ سے گیارہ بجے تک تو ارننگ کیے میں نے چھتر سو روپے کی چھتر سو بیس روپے کی اور یہ ارننگ جو میں آپ لوگ کو دکھا رہا ہوں یہ ہے کمیشن کٹ کے ارننگ دکھا رہا ہوں اور آج کل جو اپلیکیشن نئی اپ ڈیٹ ہوئی ہے نا اس کے ساتھ سے انڈرائے والے اب ہمیں کمیشن کٹ کے ارننگ شو کراتے ہیں پہلے اس طرح نہیں ہوتا تھا پہلے ہوتی تھی یہ ٹوٹل اوورال ارننگ شو ہوتی تھی جتنی رائے لگی ہے جتنی ارننگ کی ہے وہ شو ہوتی تھی ہمیں تو ہم کمیشن میں خود نکال دا تھا اور اس حساب سے ڈیٹیل بتا تھا آپ لوگوں لیکن اب بیسا نہیں ہے اب کمیشن کٹ کے ہی انڈرائے والے ہمیں لیس شو کراتے ہیں تو دوہزار کا بھائی فیول آیا ہے یہ دوہزار فیول نکال کے اور یہ ارننگ نکال کے 3800 روپے کا آج کے دن کے میرا پروفٹ آ رہا ہے تو بھائی آج کے ویلاغ اینڈ کرتے ہیں اور انشاءاللہ نیکس ویلاغ میں ملاقات ہوگی میرے بھی ہو سکتا ہے یہ جوالے دنوں میں یہ رمضان میں میرا ہوسط ہے لاس ویلاغ ہو تو چلتے ہیں جی اگلے ویلاغ تک اللہ حافظ آپ لوگوں کو